بس کرو بڑی ہو گئی ایک بار یہ رہا اسلام نو آزماتے کوئے کھونا جائے میں کدی بھی نہیں کیا مولویہ نو لیاو پیرا نو لیاو با جی بالکل میں کہنا اسلام لیاو اسلام اتے بیٹھا ہوئے گا نا تب پانامہ لیگز تے در کنارے اسلام تے صویرے حضرت عمر نو ممبر اتے نپ لیندہ دسو جیے کرتا کتھ بڑے ہو آئے 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 سمجھ کوئی نہیں پھر اسلام سٹھ لکد سوٹ اکمرانہ نو نہیں پان دے گا پھر بھور بان روٹی کھان دیاں ڈائیں مک جائے پھر تیاراً لوروں ڈائیں دیں کنڈے لینڈ نہیں آئے گا اہاں اے بہتوں سچی گلد آس رہاARA بازہ ہو اٹھو بڑی ہو گئی اتنی بدماشی یا رسول اللہ عزت تو تے گلی کسی نہ کی بلاہ وجہ ایک آشکی رسول اللہ نے پھٹے جا لیا کنوں خوش کیتا ہے انہوں نے پھٹے لیا کے ممتاز قادری ساڑا ایک سوال ہے یارم فیصلے ججہ نے کیوں نہیں مننے رسول اللہ اور حضور دا نہ لیا تا کھل کے کتے بھی ڈیپ ہونے اور دسو ایک کلمہ پڑھ کے حضور دا یارم فیصلے نہیں مننے چکے ہیں جا رکھ دیتے ہیں انہوں نے کہا ہم ملکی قانون کے پاپاندھ ہیں نبی کے فیصلے نہیں مانتے ہیں اسے انہوں نے پوچھنی نہیں ہے گل تو اسی کچھ بھی نہ پوچھو دو آزار اٹھارہ دا الیکشن چودری ہووے کوئی ہووے انہوں نے کہا ہٹے پرے چودری بڑے ووٹ دیتے اب یہ میرا ووٹ لب بیک یار رسول اللہ کے لیے بات لب بائی لب بائی کیوں جی بس اتنی بات ہے یہ میری گلت آنے سمیں میں رسمن تقریرہ نہیں کر رہا ایک دو دن پہلے ایک مفتی صاحب آئے واپس مدینہ پاک تو میں انہوں کو پوچھا میں کہا جی دسو حضور دی بار گاویج حاضری دی کی کیفیت انہوں نے کہا حضور جلال اچھنا کہ میری امت کی کر رہی ہے لوگ میرے خاکے ٹی وی ہیں وہ تھے کیبلہ تے بنا دے انٹرنیٹر تھے میری امت میرے بارے کی کر رہی بیٹھ صحابت انج حت بھی یار نہیں کرنے دیتا حضور وال سکا چاچا سی عربہ بن مسعود انج حت کیتا رسول اللہ دی مبارک داڑی وال اوہی خوشامت دے طور دی کی تا انٹ کر کے تے حضرت مغیرہ بن شعبہ سکے بدیجے پیچے کھڑے سن انہوں نے چاچا بھی نہیں ویکھیا بڑا بھی نہیں ویکھیا تے رسول اللہ جلوہ گرسن جیڑے سانس اچھی نہیں سن کر دے حضور دے سامنے چھنکار کر کے تلوار اپنے چاچے دے ہاتھ ہوتے ماری فرمائے آخر یدہ کن لحیت رسول اللہ واللہ تسلہ علیک فرمائے چاچے اگرچہ تو خوشامت کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں یہ بیعت بھی ہے دوبارہ ایسے کیا تو ہاتھ کٹ کر رکھتے گا پیچھے گا رہت رسول اللہ آج کیبل ہم جناب دنیا ہوتے بکواس لوگ حضور کے بارے کرن پھر چاندے پکڑن تے پھر انہوں چھڑ دے سوچ سکتے ہو اصلا کیڑے کس طرف چل پہے ہیں جیڑا اٹھتے ہو چھڑو جی چھڑو جی دے پترو چھڑو جی تتاویں مولی خادم تے میری پگڑی چھکی میں نو گرفتار کر دے میرا جناب گھر لوٹ دے میں نو جناب اتکڑیاں لاندے لطف سجان اے ویک ہون میری جناب لوگ پیر بھی نال چم رہے سن نال میری ویلچیر بھی چم رہے سن نالے ہاتھ چم رہے سن نالے میری پگڑی پیچھو ناب کے چم رہے سن اے لطف سجان نہیں ویلچیر آلے بندے نو تن ہاتھ کوئی نہیں لاندہ مطلب دار روپیہ نہ دینے پا من میری ویلچیر نو لوگ کیوں چم دن گالوی چھو رہے لطف سجان ہر ویلچیر لوگ آت چم دن اے روٹی کھاؤ جی اے پانی پیو جی اے فل غلاب جی اے جناب ایڈر ٹینٹ لوا دیتے خوبصورت بار ٹھانڈ ہے تھے جناب بڑی بہار بڑی ہوئی مقصد تے ہے آخر کوئی نہیں انجی بس اسی لگی ہوئے ہیں مقصد انے ہوئے کہ حضور دے دین نو تخت تو تے لیان ہے بس کرو بڑی ہو گئی جیڑا بندہ بھی چاچے چاچے نو بھی تکلیف ہوئے انہوں کا چاچے میں لبیک دا نعرہ لیا چاچے جی تو آڑے ڈھڑے چنجی درد پہ گیا ابا جی نو بھی درد ہوئے کہ انہوں نے کہا ابا جی رسول اللہ نے فرمایا کہ پیو انہوں ویخ کے پتہ لگ دا رب راضی ہے کے نہیں ابا جی تو انہوں تو کچھ بھی نہیں سکو پچھتا کہ تے حضور نے دسے آ پیو انہوں ویخ کے پتہ کرج کی تا جا سکتا رب راضی ہے کے نہیں تے ماں گل کرے تو انہوں نے کہا ماں جی تو انہوں پتہ ہے حضور دی تشریف آفرین تو پہلے ماں ویخ کیوں انہوں نے دسے آ تو آڑے پیرہ تھا لے جنتیں ہاں ماں جی تو انہوں سمجھ کوئی نہیں میں لبیک دا نعرہ لیا تو سی بھی پوچھتے ہو کی کیا میں انہوں نے نعرہ لیا جنہ تو آڑے پیرہ دی پاور دسی ہے ہاں جی میں جی گل کرنے لگا اس واسطے کسی دی گال سننی کوئی نہیں لبیک دا مسئلہ آوے لبیک کیا کی ہویا انہوں نے کہتا انہوں نے نہیں پتہ کی ہویا لانا لیا میں اور کی ہویا کیا ہو جی مالج پوچھن تو آڑے منڈے نو کی ہویا ابا کبھی میرا منڈہ ہونتے آیا لبیک وال گلیل کی ہویا انہوں نے کہا حضور دا نعرہ لگیا اور کی ہویا تو آڑے درد پہنگیا اے درد پانے ہیں اے ٹرامپ جڑا بولے آنا پہلا ہے نشری تقریر ہے انہوں درد ہی تو آڑا ہویا دائش تو انہوں نے خود بڑھائیے حضرت خالد نے مزار تو انہوں نے خود ڈھوایا انگریز ستے ہوئی تا نہیں سننا انگریزہ نو پتہ سی خالد کنو کنو ڈھایا سپر پاورا نو خالد دی تلوارنے کیویں کیویں اب اُلٹا کیتا ہے انگریزہ پھر یاد رکھی رکھیا رکھی رکھیا ہون موقع آیا اسلام دے لبا دے اڑا کے دائش نو تے خالد بن ولید دی کبر تے جا بم مروایا ہے اے دائش دا اسلام نو کوئی تعلق نہیں یہ تے غنڈن یہ تے امریکی پالتوان محمد عربی دے غلام تسیو اے ٹرامپنو تو آڑی تکلیف ہوئی کہندہ ہم اسلامی بنیاد برستی انتہا پسندی ختم کریں گے یعنی یہ نارے آڑے کتھوٹ پہ ہیں اے نا سمندرہ جگوڑے سوٹ دے نے اوہ پریشان ہو گیا کہندہ میں ختم کرنی ایسا کلمہ پڑے آتا ہے انہوں دساں کے پھر صدیاں بعد بھی کہ پترہ سمندرہ میں جگوڑے کن سوٹے جانے ہیں میں آتا ہوں سچی یہ کل کر رہا ہاں تجھے اے رسمان نہ سمجھنا ایسا اسلام دی پاور جلے ہو منی کدھی نہیں نہ نمازہ کدھی پڑیاں نہ کدھی سچ بولیاں نہ کدھی بڑے اندہ اترام کی تا نہ کدھی چھوٹے ہیں نہ کدھی اوہ چھڑو جی اسلام دی کیوں جی یہ تو اسلام تے چلو گے نا پھر دریا بھی سنے گا محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر سمندرہ بھی سمندرہ صحابہ کہہ نہیں اسی پار جانے ہیں انہوں نے کہا جناب لنگ جاؤ لنگ جاؤ جنادہ نا تو سی لے اسی بھی جاننے ہیں لنگ جاؤ لنگ جاؤ ہویا کی نہیں ہویا ہویا کی نہیں شیر آئے حضرت سفینہ تے سامنے شیر نو فرماو شیر آؤ تو میرے حملہ کرنے لگا یاب الحارس انہ مولا رسول اللہ جاندہ ہے میں کونہ میں محمد عربی تا غلامہ شیر پیرنٹ ہے پہ انہوں نے کہا جناب جنادہ تسی نالیا میں بھی جاننا جناب سبحان اللہ تو آڑے اس جذبے نو تو آڑے اس عشق رسول تے محبت رسول نو تے دین تے درد نو میرے کوئی الفاظ نہیں جائے میں تو آنو سلام پیش کر مالک ویکھ رہے ہیں میں تاکہ تو آڑی تسلی واسطے میں امام قسطلانی نے مواہب اللہ دنیا شریف اجکی لکھیا فرمایا اِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِ وَحَيَاتِ فِي مُشَاهَدَتِ لِهُمَّتِ وَمَعْرِفَتِ بِأَحْوَالِمْ وَنِيَّاتِ وَعَزَائِمِ وَخَوَاتِنِ وَظَالِكَ اِنْدَوْ جَلِيُنْ لَا خِفَابِهِ امام قسطلانی فرماتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ رسول اللہ دنیا میں جل وگر ہوں ظاہری آیات کے ساتھ یا حضور دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور حضور کو اپنی امت کے احوال کا بھی پتہ ہے اور نیتوں کو بھی پتہ ہے یہ بھی میرے آقا کو پتہ ہے مولی خادم کیوں آیا آتے تُسی کیوں آئے ہو اللہ حکم تو پھر اپنی انیتہ صحیح کرنی ہے چاہیئے ہیں جو ارادہ کر کے مولی خادم گھر سے چلا حضور کو وہ بھی پتہ ہے اور جتنے خیالات میرے دل سے گزرے یہاں پہنچنے تک میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے سبحان اللہ اللہ حکم لکھا سلام امام کستلانی فرماتے ہیں یہ چیزیں حضور کے سامنے سورج کی طرح ہمیشہ سامنے رہی ہیں حضور سے کوئی چیز پہنشیدہ نہیں ہے جب حضور کی یہ شان ہے تو حضور نہیں دیکھ رہے ہیں میرے امتی شادر چوک میں میرے نعرے کیسے لگا رہے ہیں سبحان اللہ کیوں جی حضور دیکھ رہے ہیں مشاہدہ ہو رہا ہے اور معرفت شادی مشاہدے تو اگے علم تو بھی اگے معرفت ہے علم بھی ہے معرفت اس نارو بھی اگے یہ تھی وضاعت نہیں حضرت بریل بھی ادھا وضاعت کی تھی ادھا تو ٹیم نہیں صرف میں تو انہوں کہنا ہے چاہنا ابھی تسی جدو رسول اللہ ویکھ رہے جدو تسی مور لاندے ہو حضور دے دشمنہ نو تا پھر حضور ویکھ نہیں رہے بس مسیطہ بھار دے ہو اور میں اس دن بھی کیا سننی مسیطہ نماز پڑھے کرو بس تو آڑی بڑی میرے با لوگ کا نو بڑا گلہ ہے سننی نماز نہیں پڑھے دے اے دھونا دھو دے ہو ہاں زارا شیر بنو مسیطہ چھوٹیاں ہو جان کمیٹیاں میٹنگ کرن جناب مسجد چھوٹی ہو گئی یہ دی تو سی کرنے ہاں ہاتھ نہیں کھڑے کرانے میں بیسی گالوی چھو اور ہے ہاں گالوی چھو اور ہے اے نا ساڑھیں بچے ہیں جیدہ رخ کر دیتا نا جیدن تسی دین نال ہو گئے وابستہ دس فیصد بھی دین نال وابستہ ہو گئے صحابہ تے سو فیصد سنن تسی دس فیصد بھی جیس دن دین نال وابستہ ہو گئے تسی ویکھنا تے سی گالوی چھو اور بن جائے تو کرنا کم فرشتیں نہیں ہیں تو سا کچھ نہیں کرنا نہ میں کچھ کرنا سبحان اللہ فرشتیں آ جانے جب حضور بدر صحابہ نو لے کے کہتے اسلام نے تنہا چھوڑ دیتا بھئے ان شہید ہو وہ ہزار بندہ آ گیا میرے آقا نے فرمایا یہ جبریل آ گیا گھوڑا پکڑ گی یہ میکائل آ گیا یہ اسرافیل آ گیا پھر فرشتیں آ جانے پھر اسلام کنڈ نہیں لگن دیندہ ممتاز قادری تھی کنڈ لگن دیتی اسلام نے لگن دیتی پانچ سال خفیہ کیمرے لائی رکھے ہو سکتا ممتاز راتی روندہ ہوئے ہو سکتا دیاری روندہ ہوئے ہو سکتا راتی اٹھ اٹھ کے آئے آئے میرے پترہ تیرا کی بنے گا میرے بعد آئے 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 آبا جی میں کتے فس گیا آئے آئے میں کم کر بیٹھا نہ نہ پانچ سال چون بھی ممتاز دی بار نہیں لے آسکے کیڑی شہ سی جنہیں ممتاز نوینج کھڑا رکھیا میں کہا اکمال دس ہوئے کہنے لگا کمالے کہنے لگا جمالِ عشق و مستی نئے نوازی اور جلالِ عشق و مستی بے نیازی اور کمالِ عشق و مستی زرفِ حیدر اور زوالِ عشق و مستی جناب حرفِ رازی